بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان شاء اللہ ہم آج بھی ارازی کی جو فلسفی ہے اور ان کی جو دینی خدمات ہے ان کی جو سوچ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید مطالعہ کریں گے مزید ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ارازی چونکہ ایک مکمل ریشنلسٹ تھے اقل پہ یقین لگتے تھے لہذا کوئی بھی ایسا نکتہ نظر جو یہ کہہ کہ قدرت کے قوانین کے اندر ترمیم کی جا سکتی ہے اس کو توڑا جا سکتا ہے آگے یا پیچھے کیا جا سکتا ہے اس بات کو اس سوچ کو وہ ہمیشہ تنقید کا انشانہ بناتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ قدرت کے قوانین تہہ شدہ ہیں اور جس طرح سے وہ تہہ شدہ ہیں مکمل طور پر مادہ جو ہے انہی اصولوں کے مطابق انہی قوانین کے مطابق چبتا ہے اور یہ قوانین اللہ تعالی نے بنائے ہیں ارازی کا یہ بھی کہنا تھا کہ خدا کے سب سے بری نعمت ہے انسان کے حوالے سے وہ عقل کی قوت ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے جس کی وجہ سے وہ جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے جب یہ انسان کا اللہ تعالی انتہان بھی لے گا آخرت میں کیونکہ انسان سوچنے کی سمجھنے کی اور اپنی عمل کے مطابق زندگی گزاننے کی صلاحیت لگتا ہے ارازی کہتے تھے کہ جو بھی عقل کی قوت میں سوالیاں نشان اٹھاتا ہے وہ خدا کی سب سے بری نعمت پر سوالیاں نشان اٹھاتا ہے لہٰذا ارازی ان تمام لوگوں کو ان تمام سکولر کو جو کہ عقل کی طاقت و قوت پر لیمٹیشن لگاتے تھے یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ عقل محدود ہے چیزوں کو عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا ان پر ارازی بہت تنقید کیا کرتے تھے ان کی سوچ پر بہت تنقید کیا کرتے تھے اس میں تو ایک طرف جہاں پر تریڈیشنل اسلامی اسکولرز تھے وہاں پر اسمائلی اسکولرز بھی تھے ان کے ساتھ ارازی کا بہت بار ڈیویٹ ہوئی ہے اور اسمائلیوں کا ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ ان کے جو امام ہیں وہ غلط بھی کر ہی نہیں سکتے لہذا جو انہوں نے کہہ دیا اس کو عقل کی بنیاد پر چیلنج نہیں کر سکتے مگر ارازی اس نکتہ کے نظر کے بہت خلاف تھے ان فیکٹ وہ اسمائلیوں کے بہت خلاف تھے وہ اس کو اندھی تقلید کہا کرتے تھے اور ارازی کا مطلب یہ تھا کہ تقلید کے سیسے میں یہ کوئی بھی آرگومنٹ جو کہ ایتھارٹی پر اپلائے ہو صرف اور صرف ایتھارٹی پر ریلائے ہو ریزن پر نہیں ہو ایویڈنس کی بنیاد پر نہیں ہو وہ بنیاد یہ طور پر تقلید ہے انہی تقلید کے اصوروں کو اسمائل کرتے ہوئے وہ پیلیٹو اور گلین کے جو پڑھتے ہیں گلین جو ان کا اپنا استاد تھا اس کو بہت تنقید کا انشانہ بناتے ہیں گلین کے بارے میں ایک بات بتا دوں گلین ایک گریگ فلسفر تھا فیزیشن تھا اور یہ ایک سو انتیس سے دو ہنریڈ کبری مسیح میں پیدا ہوا تو ارازی جیسا وہ گلین کو ایک اپنا استاد ضرور مانتے تھے لیکن اس سوش کے اوپر وہ ان کو تقلید ان کو تنقید کے انشانہ بناتے تھے کیونکہ ان کی یہ سوش تھی ہر چیز پر سوال اٹھانا چاہیے ہر چیز کو اکل کے ریزن کے پیمانے پر رکھ کر ناپنا تولنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ثبوت اور لوجک جو ہیں اس چیز کو درست سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے لہٰذا یہ صرف نہیں تھا کہ وہ تریڈیشنل اسلامی سکولر کو چیلنج کرتے تھے بلکہ وہ ہر چیز کو ہی اور ہر چیز پر سوال اٹھاتے تھے اصل میں یہ جو سوچ ہے یہ جو فلسفی ہے اسوکراتیز کے تھی اور وہ کہتے تھے کہ اپنی کتاب پر انہوں نے لکھا ہے کہ doubt is the origin of truth یعنی کہ سوال اٹھانے سے ہی آپ کو حقیقت اور سچائے کے قریب پہنچ سکتے ہیں اراضی یہ کہتے تھے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے اس کو کوئی بھی جاندار نہیں بڑھ سکتا اس لئے ہمیں کوئی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے موت کے بارے میں سوچنے کے لئے کہ موت کب آئے گی کیوں آئے گی کیسے آئے گی ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے شریعہ کے مطابق ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اگر اور طاقت کی اکل کی طاقت کو بھی سمال کرنا چاہیے غور و فکر کی طاقت کو بھی سمال کرنا چاہیے تو پھر ہمیں ہمیشہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی دنیا میں بھی خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی خوشیاں ملیں گی یہ بات کرنا کہ عقل کی قوت ریزن کی قوت کتنی اہم ہے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے اسے تہلے بھی موزیلائٹس فلسفرز بھی اور ریشنل تھیولوجس بھی اور علم کلام کے لوگ بھی یہ بات کہتے آئے ہیں یہ کوئی نئی بات بھی نہیں تھی لہذا یہ بات کوئی کنٹروورشل نہیں کہہ سکتے لیکن جو ارازی کی سب سے کنٹروورشل تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ ارازی کا یہ خیال تھا کہ چار ایسی چیزیں ہیں جن کو ایٹرنل ہیں یعنی کہ وہ ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ سے رہیں گی سب سے اول وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ سے رہے گی اور اس جنہوں نے پوری کائنات کو پیدا کیا تخلیق کیا وہ سب کا مالک ہے وہ خالق ہے دوسری چیز جو وہ کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ سے تھی وہ ہمیشہ سے رہے گی وہ میٹر ہے ارازی کا خیال تھا کہ مادہ ایٹرنل ہے ہمیشہ سے ایگزیس کرتا ہے ہمیشہ رہے گا وہ ڈسٹرائی نہیں ہوتا وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیب ہو جاتا ہے مگر کبھی بھی ختم نہیں ہوتا یہ نکتہ نظر بنیادی طور پر ایرسٹورٹل کا ہے ایرسٹورٹل نے اپنی کئی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے اور بہت سے گریک فلسفر کا بھی یہ نکتہ نظر ہے کہ جو مادہ ہے ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ تھی رہے گا اور ارازی میں بھی یہی سوچ انہی سے اپنائی تھی ارازی کا ایک ڈیفرنٹ چیز سے بھی خیال کرتا تھا کہ یہ جو فارملیس میٹر ہے جو ہمیشہ سے ایگزیس کرتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک فارم دی ایک شکل دی ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری کائنات بنی اس کائنات کے اندر تمام مادی چیزیں بنیادی طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا مگر جو بیسک سسٹانس ہے جو جو جواہر ہے جو پرٹیکل ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں ایٹم ہے بنیادی طور پر ہمیشہ سے ایگزیس کرتا تھا ہمیشہ سے ایگزیس کرے گا تیسی بات جو وہ کہتے تھے کہ وہ لافانی ہے وہ وقت ہے یعنی کہ وقت جو ہے راضی کے خیال یہ تھا کہ جو انفینیٹ ہے ٹائم اور ٹائم جو انفینیٹ ہے اور انفینیٹ بیک ورڈ بھی ہے انفینیٹ فار ورڈ بھی ہے ہمیشہ سے ایگزیس کرتا تھا ہمیشہ سے ایگزیس کرے گا خدا تعالیٰ نے انفینیٹلی ایگزیسٹنگ ٹائم کو شکل دی جس کے نتیجے میں وقت اس شکل میں ہمارے سانے آگیا یہ شکل میں وہ ہے چوتی چیز جو ہے وہ سہول یعنی کہ روح روح جو ہے بنیادی طور پر وہ چیز ہے جس کو اراضی انٹرلٹ کہتا تھا روح جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اندر شامل کی جاتی ہے روحانی چیزوں کو حاصل کنمے کے لیے ہمیں اپنی انٹرلٹ کی طاقت سمال کرنی چاہیے تو اگرچہ جو سہول ہے وہ ایٹرنل ہے مگر وہ سہول اس سہول کو جس کو فارملس سہول کو ایک فارم دینا انسان کی روح بنا دینا انسان کی انٹرلیکٹ بنا دینا وہ کبھی بھی لا فانی نہیں ہو سکتی وہ فانی ہے مگر ایک فارملس قسم کی انٹرلیکٹ ہے ایک فارملس قسم کی سہول ہے ایک فارملس قسم کا ڈیوائن مائنڈ ہے جس کو وہ ایمنیٹ کر کے کہتا تھا کہ ایمنیٹ کر کے لوگوں میں کچھ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اور یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوا ہے یعنی کہ مقصد یہ کہ جو روح جو ٹرانسفارم ہو جاتی ہے انٹرلیکٹ میں اور یہ فارملس میٹر ہے وہ جو ہے وہ ایک ٹرانسفارم ہو جاتا ہے دنیا کے مادے کے اندر اور فارملس ٹائم جو ہے وہ بھی ٹرانسفارم ہو جاتا ہے دنیا کے ٹائم کے اندر تو یہ ٹرانسمیشن ہے یہ تبدیلی ہے یہ بنیادی طور پر خدا تعالیٰ کی تخلیق کیوی ہے انشاءاللہ میں الحمدللہ اپنا یہ ٹوپک ہے آج میں ختم کرتا ہوں اور ہم ایک اور نقصے سمیں انشاءاللہ الرازی کے بارے میں مزید جانیں گے ان کی دینی خدمات کے بارے میں ان کی سوچ کے بارے میں ان کے فلسفی کے بارے میں کیونکہ یہ مسلمان فلسفر تھے تو انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو دوسری فلسفی تھی یہ دوسری فلسفر تھے جو گریگ فلسفر تھے اس کے درمیان کا جو راستہ ہے اس کو دونوں کو اسلام کے ساتھ ان کے اسلام کے تنازل میں دیکھا جائے اگر وہ اسلام کے ساتھ اسلام کی سوچ کے ساتھ قرآن و حدیث کے ساتھ ان کے پیمانے میں آتے تھے تو اس کو قبول کرتے تھے ورنہ وہ ریجیٹ کرتے تھے تو ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے اس سنس میں کندی کی ایفرٹس ہوتی تھے کہ گریگ فلسفی کو اور اسلام کی سوچ کو ملایا جائے یہ بلاتے ہیں نہیں تھے یہ ان کو تنازل میں توتے تھے اور پس پر کرٹیسائز کرتے تھے انشاءاللہ پھر منشس میں اس پر ہم لوگ مزید متعلق کریں گے مزید دسکرشن کریں گے جزاک اللہ خیئرین خدا حافظ